بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل مائی ڈیور فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک تھا ہوں خیریت سے ہوں سو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور نئی ویڈیو لے کر آئی ہوں کراس سٹیچ کے خوبصورہ ڈیزائن کی آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہی ہیں فلورل کروس سٹیچ پیٹرنز چار سوتی گھڑھائی بھی کہتے ہیں دو سوتی گھڑھائی بھی کہتے ہیں یہ ہینڈ ایمڈرڈی ہوتی ہے اور بہت زیادہ خوبصورت اور اس کے جو ڈیزائن ہیں وہ بہت زیادہ دلکش ہوتے ہیں آپ کروس سٹیچ کو اپنی مرضی کے مطابق ڈریسز پر بنا سکتے ہیں کرٹنز پر بنا سکتے ہیں بیڈ شیٹ پر بنا سکتے ہیں پیلو کور پر بنا سکتے ہیں کشن کور ٹیبل رنر ٹیبل کلاث پر بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ کروس سٹیچ کا بہت سائی جگہ پر یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ سینریز کے لیے کچن میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہماری ایسیسریز ہوتی ہیں اس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں چھلنی وغیرہ کے لیے چھلنی کے اوپر آپ بنا لیں یعنی کہ ڈیکوریشن کے لیے میں آپ سے بات کر دیوں باسکٹس ہوتی ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے سے سراخ ہوتے ہیں سکوائر شیپ میں چھوٹے چھوٹے سے ڈبے سے بنے ہوتے ہیں اس کی مدد سے آپ اس پر ڈیزائن بنا سکتے ہیں ریکٹ ہوتے ہیں ریکٹ کے اوپر آپ اس طرح کے پیٹرنز بنا سکتے ہیں اگر آپ بیگنرز ہیں سیکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں بہتی آسانی کے ساتھ دوسرا میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اس کی جو امرویڈری ہے کراوس سٹیج کی کراوس سٹیج کی امرویڈری کو دنیا بھر میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور اس کو کاؤنٹ ایبل کراوس سٹیج بھی کہتے ہیں کیونکہ کبھی بھی یہ ٹریس کر کے نہیں بنائی جاتی ہمیشہ کراوس سٹیج کو کاؤنٹ کر کے ہی بنایا جاتا ہے تو امید ہے آپ لوگوں کے میرے آج کی ویڈیو بھی اچھی لگ رہی ہوگی انشاءاللہ میں اسی طرح سے آپ لوگوں کے لیے نیو ڈیزائنز اور نیو آئیڈیاز لاتی رہوں گی آپ لوگوں کو نیو نیو ڈیزائنز دکھاتی رہوں گی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائیلی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو اس کا نوڈیفکیشن آپ لوگوں تک فوراں سے بہت جائے گا اور اس طرح سے آپ میری نیو ویڈیوز کو دیکھ سکیں گے نیو آئیڈیاز لے سکیں گے میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں نئے ڈیزائنز لے کر آتی ہوں نئے پیٹرنز لے کر آتی ہوں پہلے میں دس منٹ کی ویڈیو بناتی تھی لیکن آج میں نے چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے چار منٹ کی سو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو انٹر ضرور دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز بہت خوبصورت سے ہے ریزائنز ہے بہت سٹائلیش سے اور فلورل پروس سٹیچ پیٹرنز ہیں یا پوشن کور پر اسے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ اسے زوم کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے جللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل زوم بھی کر سکتے ہیں زوم کر کے بھی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو جو فلاور ہے وہ قریب قریب سے رظہر آئے آپ اس کو کاؤنٹ کر سکیں جو بھی پیٹرن آپ کو اچھا لگتا ہو اب اس کا سین شورٹ لے کے رکھ لیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو پیٹرنز بنانے میں سو آج کے لیے اتنا ہی فرنڈز اب میں اجازہ چاہوں گی ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئی آئی جی کے ساتھ جب تک کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو انجوائی کیجئے thank you so much for watching اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دغوم میں بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل مائی ڈیور فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک تھا ہوں خیریت سے ہوں سو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور نئی ویڈیو لے کر آئی ہوں کراس ایسٹیج کے خوبصورہ ڈیزائن کی آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہی ہیں فلورل کراس ایسٹیج پیٹرنز چار سودی گھڑائی بھی کہتے ہیں دو سودی گھڑائی بھی کہتے ہیں یہ ہینڈ ایمڈرڈی ہوتی ہے اور بہت زیادہ خوبصورت اس کے جو ڈیزائن ہیں وہ بہت زیادہ دلکش ہوتے ہیں آپ کراس ایسٹیج کو اپنی مرضی کے مطابق ڈریسز پر بنا سکتے ہیں کرٹنز پر بنا سکتے ہیں بیڈ شیٹس پر بنا سکتے ہیں پیلو کور پر بنا سکتے ہیں کشن کور ٹیبل رنر ٹیبل کلاث پر بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ کراس ایسٹیج کا بہت سائی جگہ پر یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ سینریز کے لیے اور کچن میں بہت آئی